جی انساری صاحب سلام علیکم منانے کی چاہ جواز نکلتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ آپ درائیس پر روشنی ڈالیں سیرت اللہ بھی تو بلکل صحیح ہے کہ بہت سے حالاتیوں کے آج کل کے بچے آج کل کی لوگ واقعی نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کا واقع کرانا بہت ضروری ہے موقع محل کے حساب سے یہ تو بلکل درست ہے مگر یہ نبی کے علاوہ کسی اور کا خلیفہ کا منانا قرآن حدیث کی روشنی کہاں تک بلکل ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سوال پہنچ گیا ایک بات ہوئی ہے کہ اس پر پہلے بھی تھوڑی تفصیب جب عطالمو جی براشد صاحب جواب دے رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری جماعت میں ہم کوئی بھی دن کسی کی ولادت یا کسی کی وفات پر نہیں مناتے جہاں تک آپ خلفاء کی بات کریں تو ان میں سے بھی صرف حضرت مسلم موت رضی اللہ عنہ کے نام سے مسلم موت کے نام سے جو دن منایا جاتا ہے وہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے جو کہ اس پیشگوئی کے شائع ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے منظر عام پر آنے کی خوشی میں جو اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا حضرت تک بسمیسیہ وآلہ السلام سے تاہم اس بات پر تفصیل سے بات کرنے کے لئے ہم حافظ مظفرین صاحب سے پاکستان میں بات کرتے ہیں اور حافظ صاحب آپ کو ارشاد انساری صاحب کا سوال پہنچ گیا ہوگا سن لیا ہوگا آپ نے جی جزاکم اللہ انساری صاحب نے جو ذکر فرمایا کہ یوم خلفاء راشدین نہیں مناتے تو اس سے تو اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جس طرح خلفاء کی پیدائش یا وفات کا دن نہیں منایا جاتا اسی طرح جماعت احمدیہ میں بھی خلفاء کی پیدائش یا وفات کا کوئی دن نہیں منایا جاتا لیکن جیسا کہ امام صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس دور کی جو ضرورت ہے اس دور میں اسلام کے حیاء کے لیے جو مہم شروع کی گئی حضرت بانی جماعت احمدیہ کے ذریعے سے اور وہ جو آن رسول اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کا غلام آیا اگر اس کو ذکری نہ کیا جائے اور وہ بات پہنچائے ہی نہ جائے کہ وہ کب آیا اور کیا تعلیم لے کر آیا تو اس کے بغیر اسلام زندہ کیسے ہوگا اور بانی جماعت احمدیہ کو پھر اس نمانے میں اسلام کے غلبے کے لیے جو پیشگوئی ایک بتائی گئی کہ آپ کی اولاد اور نسل میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام اور قرآن کے غلبے کے سامان جو ہے پیدا فرمائے گا اور ظاہر فرمائے گا تو ان پیشگوئیوں کا جو اظہار ہے یہ تو حدیثوں میں بھی آیا کہ پیشگوئیاں کیا جو ستی رویا ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو ان پیشگوئیوں کا اظہار جیسا کہ امام صاحب نے بیان کیا تھا دراصل قرآن شریف کی اس آیت کے تابع ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِا اَيَّا مِلَّا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دن ہیں وہ ان کو یاد کرایا کرو اور اگر یہ نہ کروائیں تو یہ ایک ناشکری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے وہ لوگ جو ترستے تھے کہ کب آئے گا وقت کا امام اور مسیح اور صدیان انتظار میں گزر گئیں تو جب وہ آیا تو پھر شکرانے کی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا بار بار تذکرہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر نہیں کرو گے اگر شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں اور برکتیں دوں گا اور نہیں کرو گے تو پھر میرے عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ تو یہ تو دراصل شکرانے نعمت ہے اس امام کے آنے کا اس کو ماننے کا اس کا اظہار اور وہ برکت اور نعمت کا اظہار کر کے ہم دنیا کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج اتاری ہے اور اس کے لئے آپ کو دعوت دیتے ہیں یہ پیشگوئیاں ہیں جو اس دور میں ظاہر ہوئی ہیں اور وہ اس لئے نہیں کہ مسلم مہود کی پیشگوئی ہے وہ پیشگوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو بھی سچا ثابت کرتی ہے وہ پیشگوئی ہے جو آن رسل اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ظاہر کرتی ہے جنہوں نے وہ پیشگوئی اس مہود کے بیٹے کی فرمائی تھی وہ پیشگوئی ہے جو اس زمانے کے امام مسیح اور مادی کی سچائی کو ثابت کرتی ہے تو اتنی مختلف الجہت وہ پیشگوئی جو اللہ تعالیٰ کی صداقت جو آن رسل اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ظاہر کرنے والی ہے اس کا اظہار کسی یوم خلفاء راشدین کی طرح کا اظہار نہیں ہے بلکہ وہ تو بنیادی صداقتوں سے دنیا کو روشناس کرانے کا ایک ذریعہ ہے جی بہت شکریہ جی محمد صاحب اصل میں اس یوم مسلم عود کے پیچھے پس منظر کے ہے یہ اصل میں تھوڑا سا اگر انساری صاحب کو پتہ لگ جائے تو شاید بات سمجھ آجائے کہ حضر مسیح صاحب نے جب براہین احمدیہ میں یہ اعلان فرمایا کہ اسلام زندہ مذہب ہے اور زندہ مذہب کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نشانات ظاہر کرتا رہتا ہے پاکستارے مذہب مردہ ہیں اور اسلام کی زندگی کے ثبوت کے لئے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قائم کیا ہے کھڑا کیا ہے اور جو چاہے میرے سے وہ نشان آ کے دیکھ سکتا ہے اس پہ لکھرام جو ہندووں کا آرین کا بہت بڑا لیڈر تھا اس میں آ کے حضر مسیح صاحب کو کہاو مجھے دکھاؤ کیوں نے فرمایا کہ طلب حق کے لئے اگر تم آتے ہو تو آو دیکھو لیکن وہ جا کے ہندووں کے پاس بیٹھ گیا اور حضر مسیح صاحب پہ اعتراض کرنے لگا بہرحال حضر مسیح صاحب نے اس کے کہنے کے اوپر ہشیارپور میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آپ کو پیشگوئی مسلم عہود اتا فرمائی کہ تمہیں ایک بہت بڑا عظیم بیٹا اتا کیا جائے گا جو اسلام کی صداقت کا نشان ہوگا اور چنانچہ وہ بچہ پیدا ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا خلیفہ حسانی بنایا اور اس پیشگوئی کو جو مسلم عہود کے نام سے حضر مسیح صاحب نے کی تھی اسلام کی صداقت کے اظہار کے لیے اسلام کی زندگی کے ثبوت کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو لے خرام کہتا تھا کہ ایک چوہ مرہ وہ چوہ بھی مسیح مہود کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا کہ جائے گا ایک اول عظم بچہ پیدا ہو لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ موچ وہ بچہ پیدا کیا اور اس کو باون سال خلافت مسیح مہود نصیب کی اور اس نے عظیم شان کارنامی کی اس پیش گوئی کے شان کے اظہار کے لیے یوم مسلمہت بنایا جاتا ہے نہ کہ یوم خلافت یا خلیفہ احسانی بہت بہت شکریہ محمد صاحب بہت محسن کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوال کا آخری سائس کے بارے میں تو بڑی اچھی وضاحت ہو گئی ہے لیکن انساری صاحب کے سوال کا پہلا حصہ یہ تھا کہ خلافت راشتہ کا کیوں ملو بذکر نہیں کیا جاتا خلافہ راشتین کا بات یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو جماعت کے جلسے ہیں جن کا بھی ذکر ہوا جلسہ سالانہ ہو یا خلافت کا جلسہ ہو ان سارے جلسوں میں حصب موقع ضروری طور پر لازمی طور پر خلافت راشتہ کا اور خلفہ راشتین کی صیرت کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم کبھی بولی نہیں سکتے بات یہ ہے کہ اس وقت جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ اکفل سے خلافت کا جو نظام جاری ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ اسی خلافت راشتہ کے احیاء کا دور ہے اسی کا تسلسل ہے اس کی یہ جب خلافت کی بات ہوتی ہے کسی جگہ پر تو خلفہ کا بھی ذکر آتا ہے اور جب خلافت کا تذکرہ ہو خلافت کا جلسہ ہو تو اس میں بات اسی سے شروع ہوتی ہے جو اصل برکز اور منبع ہے اور وہ ہے خلافت راشتہ اور خلفہ راشتین کا بھی ذکر ہوتا ہے پھر اس کے بعد چونکہ دور حاضر میں ہمارے سامنے جو اس کے مظاہر ظاہر ہوئے اور ان کے اللہ تعالیٰ کی جو تعاید و نصرت نصیب ہوئی اس کا تذکرہ بھی اس میں ہوتا ہے تو یہ ایک ہی چیز ہے ہم اسی خلافت راشتہ کے تسلسل کو سمجھتے ہیں اور ان موضوعات کا ذکر ہمارے جلسوں میں بڑی باقیت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے بہت بہت شکریہ